موسیقی ممتہ صاحب آپ کا ہمارے اس پروگرام میں بہت بہت خیر مگدہ ہے ممتہ صاحب یہ جو کیبنٹ کی طرف سے شہری ترمیمی بل منظوری دی گئی ہے یہ پورا معاملہ کیا ہے دیکھیں یہ شہری ترمیمی بل دوہزار انیس آج موڈی کابینٹ سے پاس ہو گیا ہے اس کو منظوری دی گئی ہے دراصل یہ جو انیس سو پچپن میں جو شہریت دینے والا قانون ہے اس میں ترمیم کی گئی ہے اب تک جو ہے وہ صرف جو جیتے بنگلہ دیش سے آ جاتے ہیں پاکستان سے آ جاتے ہیں اور افغانستان سے جو لوگ آ جاتے ہیں انڈیا میں جن کے پاس ویزا نہیں ہوتا اور جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوتا اور آ جاتے ہیں تو وہ ایک طریقے سے غیر قانونی ہوتے ہیں ان کو درانداز بھی کہتے ہیں انڈیا میں گسپیٹیا کہتے ہیں تو اللیگل جو مائگرنٹس ہیں تو ان کو شہریت دی جاتی ہے تو اس میں آسانی لائی گئی ہے ابھی تک کا یہ ہے کہ گیارہ سال کا وقت ہے لیکن اب یہ جو گورنمنٹ آئی ہے اس میں ایک سال سے لے کر چھ سال تک جو ہندوستان میں آ گئے ہیں ان کو شہریت دی جائے گی لیکن اس میں جو مخالفت ہو رہی جو سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مسلم کو راحت نہیں دی جا رہی ہے اس میں ہندو سکھ جین پارسی اور عیسائی وغیرہ کو تو دی جا رہی ہے کہ اگر وہ آ گئے ہیں غیر قانونی طریقے سے اور یہاں رہ رہے ہیں تو ان کو تو شہریت مطلب اس کے تحت دے دی جائے گی لیکن اگر مسلم ہیں تو ان کو نہیں دی جائے گی تو اسی کو لے کر کے یہ اس کی مخالفت بھی ہو رہی ہے حالانکہ اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دراصل آئین کی بھی خلاف فردی ہے حالانکہ جو وزیر داخلہ ہیں امید شاہ انہوں نے اس کو خارج کیا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہے ہیں بلکہ جو لوگ جو مائناٹی ہیں مثلا جو بنگلہ دیش میں مائناٹی ہیں جو پاکستان میں مائناٹی ہیں اور جو افغانستان میں مائناٹی وہ جو آ رہے ہیں ہم ان کو یہ سہولت دے رہے ہیں لیکن اس کی مخالفت ہو رہی ہے دیکھیں اس میں بات یہ ہے شبی صاحب کی جیسے بھی معاملہ آیا ہے آسام کا تو آسام میں جب اینار سی ہوئی اور اس کی حتمی فیرست آئی آپ کو معلوم ہے کہ کتنا اس پہ ہنگامہ ہوا کہ اس میں تقریباً بیس لاکھ لوگ اب بھی فائنل لسٹ سے باہر ہیں یعنی جن کو یہ کہا جائے کہ وہ غیر ہندوستانی قرار دے دیے گئے ہیں حالانکہ ابھی پروسس چل لہا ہے دیکھا جائے گا اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ غیر مسلم زیادہ تھے ان بیس لاکھ میں مسلم کم تھے تو یہ بات جو ہے وہ بی جے پی کے لیے بہت پریشان کن تھی اور آسام میں ابھی مخالفت بھی ہو رہی ہے اینار سی کی تو بی جے پی کے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ اوٹر جو ہے ایک تو کم دوسرا یہ کہ لوگ مخالفت کر رہے تھے کہ آپ نے یہ کیا کیا اور ہتنے اتنی بڑی تعداد کہاں جائے گی بیس لاکھ بہت ہوتی ہے تو وہاں ڈیٹینشن قائم بھی بنائے جاتے ہیں حراستی قائم کہ جہاں پہ لوگوں کو رکھا جائے گا اس سے لوگوں کو بڑے بڑے قائم آسام میں بن رہے ہیں اور اب یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اینار سی پورے ملک میں نافذ کریں گے تو اس پورے پروسس کے دوران جو حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے جو عمید شاہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو مسلم کے علاوہ لوگ ہیں جہاں ہندو ہوں سیکھوں عیسائی ہوں جہن ہو پارسی ہوں ان کو راحت دی جائے گی تو یعنی اگر وہ اس میں شامل نہیں تو ان کو شہریت یہ جو قانون بننے جا رہا ہے اس کے تحت ان کو شہریت مل جائے گی جو اینار سی میں جن کا نہیں آیا ہے لیکن اس میں مسلم کو نہیں ملے گی تو وہ رہ جائیں گے تو سارا جو حالاکہ عمید شاہ کہہ رہا ہے کہ اینار سی میں اور شہری تربیہ بھی بھی فرق ہے مارسی میں جو لوگ چھڑ جائیں گے جو لوگ فلفل نہیں کر پائیں گے تو ان کو تو راحت مل جائے گی جو غیر مسلم ہیں لیکن مسلم کو نہیں ملے گی تو اسی پورے معاملے کو لے کر کے مخالفت ہو رہی ہے کانگریس نے بھی آواز اٹھائی ہے اور ابھی عدیر رنجن جو ہیں جو کانگریس لوگ سبا میں لیڈر ہیں عدیر رنجن چودری انہوں نے کہا کہ دراصل یہ ملک سب کا ہے اور اس میں بی جے پی جو ہی میسج دینا چاہتی ہے کہ ہم ہندووں کو یہاں رکھیں گے اور مسلموں کو یہاں سے بھگا دیں گے لیکن کوئی بھگا نہیں سکتا اس طریقے سے یہ ملک سب کا ہے اور سب یہاں رہیں گے لیکن جو دیکھیں مسلمانوں ایک طرف سے بھی ہمیشہ کہا جاتا رہا ہے کہ جو ہندوستان کا شہری نہیں اس کو آپ نکال دیں لیکن جو ہندوستان کا شہری ہے اور کسی وجہ سے کاغذات نہیں پیش کر پا رہا ہے جیسے آتام میں یا دوسری جگہ میں تو اس کو بلا وجہ یہاں سے نہ نکالا جائے تو یہ بس اتنی سی بات ہے باقی اینارسی کوئی مخالفت نہیں کر رہا ہے نہ شہری شہری ترمیمی بلکی مخالفت کر رہا ہے بس یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ امتیازی صلوک نہ کریں جی امترہ صرف اسد الدین اوائسی نے اس کو لے کر اعتراض ظاہر کیا ہے اس پر آپ کیا رہیں دیکھیں اسد الدین اوائسی نے بھی یہی بات کہی ہے کہ دراصل یہ امتیاز برتا جا رہا ہے کہ جب آپ ہندو سکھ عیسائی جین پارسی سب کو سہولت دے رہے ہیں سب کو راحت دے رہے ہیں تو پھر اس میں مسلم کو کیوں نہیں دے رہے ہیں تو اور انہوں نے کہا کہ دراصل یہ غلط ہے کہ ایک ملک میں دو قانون نافذ ہوں ایک ملک میں دو قانون نہیں ہونا چاہیے اور یہ جو ہے آئین میں آرٹیکل فورٹین یعنی دفعہ چودہ کی خلافوردی ہے کیونکہ آرٹیکل فورٹین جو ہے یہ کہتا ہے کہ سب کو اندوستان میں برابری کا حق ملے گا سب کے رائٹس جو ہے برابر ہوں گے لیکن جب یہ بلا جائے گا اور یہ قانون بن جائے گا تو اس میں سب کے رائٹس جو ہے وہ برابر نہیں ہوں گے یعنی ایک کو تو شہریت کا درجہ ملے گا اور دوسرے کو نہیں ملے گا حضرت بنیاد رکھی جا رہی ہے کہ ایک ایک ملک میں دو قانون نہیں ہونے چاہیے یعنی دو طرح کے قانون نہیں ہونے چاہیے کہ ایک کا کچھ اور ایک کا کچھ مثال طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے دلی میں ہے آپ ہلمٹ دیکھیں آپ جو سردار لوگ ہیں ان کے لئے ہلمٹ نہیں ہے یہ قانون بن گیا ہے لیکن آپ یہ بتائیے کہ چلیے جو پگڑی باندھیں وہ تو ٹھیک ہیں ٹھیک ہیں لیکن جو ان کی گھر کی خاتون ہیں وہ تو پگڑی نہیں ہیں وہ بغیر ہلمٹ کے رہتی ہیں کیونکہ وہ سردار ہیں تو ایک طرف تو سب ہلمٹ لگائے ہوئے ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ وہ چونکہ سردار ہیں تو ہلمٹ میں ایک چیز آج تک نہیں سمجھ پایا کہ یہ کون سا تصور ہے اگر مان لیجئے کہ وہ خاتون کا ایکسیڈنٹ ہوا تو کیا چوٹ اس لئے نہیں لگے گی اس کے سر میں کی سردار ہے چوٹ تو اس کے برابر لگے گی ہلمٹ کس لئے ہے ہلمٹ اگر یہ ایک تصور ہے کہ ہلمٹ پریشان کرنے کے لئے تب تو ٹھیک ہے کہ سرداروں کو چھوٹ مل گئی لیکن اگر یہ ہے کہ ہلمٹ کا استعمال سیفٹی کے لئے ہے تو پھر یہ تو چھوٹ نہیں تو زیادتی ہے کیونکہ چلیے سردار جی اپنے سر پر وہ لگائے ہوئے ہیں وہ تو اچھی بات ہے وہ ٹھیک ہے کہ وہ کیسے اٹھا کر کے اور پگڑی لگائیں گے لیکن جو پیچھے خاتون بیٹی ہیں جن کے سر پر پگڑی نہیں ہے اور ہلمٹ بھی نہیں ہے تو اگر ایکسیڈنٹ ہوگا تو کیا ہوگا تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی تو یعنی دو قانون ہیں اور وہ سمجھ سے بالتر ہیں اسی طریقے سے یہ چیز بھی سمجھ سے بالتر ہے کہ جو گھوسبیٹیا ہے جو غیر قانونی طریقے سے آیا ہے تو وہ کیسے قانونی ہو جائے گا اور مذہب کی بنیاد پر کیسے ہو جائے گا کہ مسلم ہے تو اس کو شہریت نہیں ہے اور غیر مسلم ہے تو اس کو شہریت ہے تو یہ دو قانون جو بنایا جا رہے ہیں دراصل یہ بنیاد اچھی نہیں ہے اور اسی لئے اس کی مخالفت ہو رہی ہے یہ ابھی جو بل کیابنٹس نے منظور ہوا ہے شبی صاحب یہ ابھی لوگ صبح میں جائے گا اور لوگ صبح میں اس کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا حالانکہ وہاں بھاری اکثریت ہے بی جے پی کی حکومت کی اور یہ بل پاس ہو جائے گا لیکن یہ بل راج صبح بھی جائے گا اب جب کی ٹرپل طلاق کا قانون پاس کرا لیا ہے بی جے پی حکومت نے اور یہ تین سو ستر کا بل جو ہے پاس کرا لیا ہے اور اس کو نافذ کر دیا ہے تو زہد سے بات موڈی حکومت کے حوصلے بھی کافی بلند ہیں اور اس کو لگتا ہے کہ یہ جو شہری ترمیمی بل ہے یہ بھی ہم راج صبح سے پاس کرا لیں گے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں بڑی آسانی ہوگی کیونکہ اس کی مخالفت جو ہے وہ نارتیسٹ وغیرہ کے اور جو دوسرے صوبائی ہیں جو خاص طور سے جو ٹرائبلز جہاں پہ ہیں وہاں پہ مخالفت ہو رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ کسی کو نہیں دیجئے یہ غلط ہے کیونکہ ان کو نہیں چاہتے کہ ان کے ہاں کوئی اس طریقے سے گھسپیٹیا جو ہے آئے کوئی درانداز آئے تو بہرحال کیونکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے والا ہے اور یہ پورا پھر اس کو جو بھی کہ لیجئے آپ کی یہ سیاسی ہے یا جو بھی ہے لیکن یہ ایک میسج بہرحال دینے کوشش کہیں نہ کہیں کی جا رہی ہے اب وہ صحیح ہے غلط ہے کیسے ہے ہم نہیں جانتے کہ مسلطل جو ہے وہ مسلم کو کہیں نہ کہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اگر حکومت نہیں بھی کر رہی تو جو میسج دیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے وہ یہی دیا جا رہا ہے کہ مسلم کے خلاف یہ حکومت کا روائی کر رہی ہے جس کا ذکر جو ہے عدیر رجن چودری نے اپنے بیان میں کیا ہے اور یہی سوال جو ہے وائی سی بھی اٹھا رہے ہیں بہت بہت شکریہ شکریہ نئی اہم شخصیت کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا اور ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب انڈ شیئر کیجئے شکریہ خدا حافظ